بسم اللہ الرحمن الرحیم قبولیت عمل کے تین شرائط ہیں یعنی وہ کون کون سی شرائط ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے عامال اللہ رب العالمین کے یہاں قابلی قبول ہوتا ہے یہ جن شرائط کے ناپانی کے وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا عامال قابلی قبول نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ یہ ویڈیو اخیر تک دیکھتے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قبولیت عمل کے لئے کیا شرائط ہیں وہ کون کون سے شرائط ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اپنے عامال قابلی قبول ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عمل کی قبول ہونے کی تین مندر دیل شرائط ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی توحید پر قائم رہنا فرمانِ الہی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْمِلُوا السَّوَالِ حَيَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مذبانی کے لئے جنتِ فِرْدَوْسِ کے باغات ہوں گے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یعنی عقیدِ توحید پر ایمان رکھا اور ساتھ ساتھ نیک عمل کیے تو ان کے لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جنتِ فِرْدَوْسِ میں ہوں گے حدیث نیوی ہے قُلْ آمنتُ بِاللَّهِ ثُمْ مَسْتَقِبْ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ کہ دو میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم ہو جا کہ تم کہہ دو اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا تم اس بات پر یقین اس بات پر یقین رکھو یا یہ بات کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اللہ رب العالمین کو ایک مانا ایک جانا تمام افعال میں ایک مانا ایک جانا اور پھر اسی بات پر ثابت رہا نمبر دو دوسری در شرائط ہے وہ کیا ہے دوسری در شرط ہے وہ اخلاص ہے یعنی ریاکاری اور نمائش کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لئے عمل کیا جائے انہیں وہ عمل جو کسی کے دکھاوے کے لئے ہو تو وہ اللہ رب العالمین کے ہیں قابل قبول نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے رضا جوئی کے اللہ کے رضا کے حصول کے لئے کیا جائے تب ہی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے جس کو ہم اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں نہ کہ کسی کو دکھانے اور شہرت کے لئے اور نہ ہی کسی کو سنانے کے لئے فرمانِ الٰہی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَقْدُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين کہ پس اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم خالص اسی کے عبادت کرنے والے ہو نمبر تین پہ جو شرط آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو یعنی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حکم دیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سنت کہتے ہیں حدیث نبی ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُرَدْ جس نے کوئی ایسا کام جو کوئی بھی سکس کوئی ایسا کام دین سمجھ کر کیا کہ اس پر ہمارا حکم نہیں نہیں ہے یعنی ہم سے قولی فعلی اور عملی طور پر ثابت نہیں تو وہ مردود اور نامقبول ہے اللہ رب العالمین کہ یہاں وہ عمال قابل قبول ہے ہی نہیں جس کا اللہ رب العالمین اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میتھڈ کے مطابق وہ عمل نہیں ہے خواہ وہ میتھڈ قولی ہو یعنی زبان سے بولے بھی ہو یا فعلی ہو یعنی کام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کر کے دکھایا ہو تو یہ سارے چیزیں اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کام نہیں ہے ان کے قول کے مطابق کام نہیں ہے تو وہ کام اللہ رب العالمین کے یہاں ناقابل قبول ہے تو دوستو آج کے ہم نے اس ویڈیو میں یہ جانا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں عمل کے قبول کے صرف تین شرائط ہیں نمبر ایک توحید اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ایک جاننا نمبر دو اخلاص نمبر تین یعنی جو عمل کریں اس عمل میں اخلاص ہو اور نمبر تین پہ آتا ہے کہ جو عمل کریں وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو وما توفیقی اللہ باللہ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنے دوستو تک شیئر کریں لائک کریں اور ہاں اس چینل کو اگر آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کلو بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ سبسکرائب کلو بٹن پر موسیقی